موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ علامہ احمد پرویز کی تصنیف شاہکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم چودہ باب مذہب و سیاست میں سنویت یہی نہیں الکافی کی دوسری روایات میں طلب و حوث سلطنت و حکومت ریاست کو ہلاکت قرار دیا گیا ہے مثلا ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دین میں حوث ریاست اس سے زیادہ خوفناک اور مذر ہے جتنی دو شکاری بیڑیوں کی موجودگی بکریوں کے گلے کے لیے جو اپنے چروہے سے الگ ہو گیا ہو اشعافی جلد دوم صفحہ تین سو سولہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے حوث ریاست و حکومت کی وہ ہلاک ہو گیا اس سے دنیاوی حکومت اور روحانی مملکت نہ صرف دو الگ الگ چیزیں قرار پا گئیں بلکہ دنیاوی حکومت مبغوز و مردود ٹھہرا دی گئی مذہب اور سیاست کی یہ سنویت نظریہ امامت کے تعلق سے شیعوں تک ہی محدود نہ رہی بلکہ سنیوں کے ہام بھی اسی طرح راہ پا گئی مروسی امامت کے عقیدہ کے زیرے اثر بادشاہت پہلے ہی مروسی ہو چکی تھی چنانچہ صدر اول کے بعد مسلمانوں کی جس قدر سلطنتیں قائم ہوئیں خواہ و شیعوں کی تھی خواہ سنیوں کی سب مروسی تھی مذہب و سیاست کی سنویت کے نظریہ کے ماتحد امور مملکت اور امور شریعت بھی دو الگ الگ شعبوں میں بٹ گئے امور مملکت بادشاہوں کے حصے میں آ گئے اور امور شریعت مذہبی پیشوائیت کی تحویل میں شخصی قوانین پرسنل لاز اور ملکی قوانین پبلک لاز کی تفریق بھی اسی سنویت کا نتیجہ ہے یوں خود ایک مملکت بھی دو حصوں میں منقسم ہو گئی جن میں دو متوازی حکومتیں قائم ہو گئیں ایک بادشاہ کی دوسری مذہبی پیشوائوں کی اس سے اتنا ہی نہیں ہوا کہ حکومت دو حصوں میں بٹ گئی اس سے قانون سعذی کا وہ سارا طریق ہی الٹ گیا جو قرآن کا تجویز کرتا اور دین کی اساس تھا قرآنی نظام سیاست کی روح سے قانون سعذی کا اصول یہ تھا کہ امت باہمی مشاورت سے احکام و اصول قرآنی کے حدود میں رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین وضع کرتی تھی قرآنی حدود غیر متبدل رہتی تھی اور ان کے اندر وضع کرتا قوانین زمانے کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہتے تھے مشاورت کا نظام بادشاہت نے ختم کر دیا اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلنے والے قوانین کا تصور مذہبی پیشوائیت نے ناجائز قرار دے دیا قانون سازی کا امکان ختم کر دیا امام شافی کے پیش کرتا مسلک حدیث کی روح سے عقیدہ یہ قرار پا گیا کہ احکام و قوانین سب کے سب احادیث کے اندر موجود ہیں یہ مکمل بھی ہیں اور غیر متبدل بھی اس لیے نہ کسی نئے قانون کے وضع کرنے کی ضرورت ہے نہ موجودہ احکام میں رد و بدل کی اجازت یہ اہل حدیث کا مسلک تھا اہل فقہ نے شروع شروع میں اس مسلک کی مخالفت کی اور کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیاس اجتحاد کی روح سے نئے نئے احکام مستمت کیے جا سکتے ہیں اور جس حکم پر اجماع ہو جائے وہ امت کے لیے قانون بن جائے گا یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قانون کے ماخذ چار ہیں یعنی قرآن حدیث قیاس اور اجماع اس کی سند یہی فقہی مسلک ہے اس سے بہرحال نئے نئے احکام وضع کرنے کا امکان موجود رہا لیکن بعد میں انہوں نے بھی یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ اب اجتحاد کا دروازہ بند ہے اس لیے ناسابقہ فقہی فیصلوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی نئے احکام وضع کیا جا سکتے ہیں اہل حدیث کا عقیدہ یہ تھا کہ جب قرآن اور حدیث میں اتضاد پایا جائے تو حدیث کا حکم برقرار رہے گا کیونکہ حدیث قرآن پر قاضی بھی ہے اور اسے منسوخ بھی کر سکتی ہے یہی عقیدہ اہل فقہ نے بھی اختیار کر لیا چنانچہ فقہ حنفی کے ایک مسلم امام ابو الحسن عبیدلہ الکرخی کا قول ہے کہ ہر وہ آیت جو اس مسلک کے خلاف ہو جس پر ہمارے اصحاب ہیں وہ یا تو معاول ہے یا منسوخ اور اس طرح جو حدیث اس قسم کی ہو وہ معاول یا منسوخ ہے یعنی اگر قرآن کے کسی حکم اور فقہ کے کسی فیصلہ میں اختلاف نظر آئے تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن آیت کی اس طرح تعویل کی جائے کہ اس کا مفہوم فقہ کے مطابق ہو جائے اور اگر ایسا کسی طرح بھی ممکن نہ ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آیت منسوخ ہے اہل حدیث چونکہ کسی حدیث کو جو ان کے ہاتھ سے ہی قرار دی گئی ہو منسوخ نہیں تسلیم کرتے اس لیے اس نقطہ پر اہل حدیث اور اہل فقہ میں باہمی بحث و نزاہ ہوتی ہے چنانچہ جہاں تک قرآنی آقام کے منسوخ ہو جانے کا تعلق ہے اس میں دونوں مطفق ہو جاتے ہیں اس وقت امت انہی گروہوں میں بٹی ہوئی ہے یعنی شیعہ اور سنی پھر سنیوں میں اہل حدیث اور اہل فقہ اور اہل فقہ میں ہنفی شافعی اور اہل فقہ میں ہنفی شافعی ہنبلی اور مالکی ان سب کے ہاں دین میں سنت اور حجت روایات ہیں اور یا آئمہ فقہ کے فیصلے قرآن صرف تلاوت کے لیے باقی رہ گیا ہے اور یا اس لیے کہ اج یاسین او آسان بمیری نظام سرمایہ داری کا آیا انشانوں کے وضع کرتا تصورات نے انشانوں پر جن ان جن انشانیت سوزلانتوں کو مسلط کیا تفصیل میں جائیے تو ان کی فرش طول طویل ہے لیکن اصولی طور پر انہیں تین شکوں میں سمٹایا جا سکتا ہے نمبر ایک ملوکیت نمبر دو مذہبی پشوائیت اور نمبر تین نظام سرمایہ داری قرآن کریم نے ان تینوں لانتوں کو ختم کرنے کے لیے انشان کو کس طرح صحیح آزادی سے ہم کنار کیا اس کی جلک ہم اس کتاب کے گزشتہ ابواب میں دیکھ چکے ہیں عجمی سازش نے قرآن کو نگاہوں سے اوجل کر کے ان لانتوں کو کس طرح پھر سے زندہ کر کے انہیں این اسلام بنا دیا اس کا اجمالی تذکرہ زیر نظر باب میں آپ کے سامنے آ چکا ہے ان میں سے پہلی دو لانتوں کا احیاء کس انداز سے کیا گیا اسے بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس نے نظام سرمایہ داری کو کس طرح دوبارہ زندہ کر کے اسلام کا جذب بنا دیا یہ داستان بھی بڑی دلخراش ہے اور ایک جداغانہ تصنیف کی محتاج ہم سردست صرف اس اصولی نقطہ تک محدود رہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بجائے روایات کو دین میں سند قرار دینے کے بعد ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے یہ روایات اہدِ اباسیہ میں وضع اور مرتب ہوئی تھی جب سرمایہ دارانہ اور چاگیر دارانہ نظام مملکت پر مسلط ہو چکا تھا اسے اسلامی قرار دینے کے لیے روایات وضع کی گئیں جن میں سے کچھ قطبے احادیث میں جمع ہو گئیں اور کچھ قطبے تاریخ میں انہی روایات پر مبنی فقہ مرتب کی گئی لہٰذا نظام سرمایہ داری حدیث اور فقہ دونوں کی روح سے این اسلام بنا دیا گیا اس کی ایک بیان مثال ہم اس سے پہلے سابقہ ابواب میں پیش کر چکے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک بار پھر سامنے لے آنا قرآن کے ذوق سلیم پر ناغوار نہیں گزرے گا قرآن کریم میں نظام سرمایہ داری کے خلاف بیشمار آیات آئی ہیں ان میں تو پیین آیات سورہ توبہ کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ سورہ نو آیت نمبر چونتیس اور پینتیس جو لوگ سونا اور چاندی مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اسے فی سبیل اللہ انسانیت کی قوانین خداوندی کے ماتحد خرچ کرنے کے لیے کھلا نہیں رکھتے اے رسول آپ ان کے لیے اللہ کی طرف سے علم انگیز عذاب کا اعلان کر دیں یہ عذاب اس دن وار تو ہوگا جب اس مال و دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانی پہلو اور کمر کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال و دولت جسے تم نے اپنی ذات کے لیے مختص کر رکھا تھا اب تم اس کا مزہ چکھو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا یہ واضح حکم سرمایہ داری کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر رکھ دیتا ہے اب دیکھئے کہ حدیث کی روح سے اس آیت کی تفسیر کیا کی گئی ہے ابو دعود میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا یعنی انہوں نے اس حکم کو گران خیال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا پس عمر رضی اللہ تعالی عنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا یا نبی اللہ یہ آیت آپ کے صحابہ پر گران گزری ہے آپ نے فرمایا کہ خداون تعالی نے زکاة اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے اور مراز کو اس لیے فرض کیا ہے کہ جو لوگ تمہارے بعد رہ جائیں ان کو مال مل جائے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بیان سنکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے جوش مسررت سے اللہ اکبر کہا ابودعود بہوالہ مشکات باب از زکاة یعنی اس تفسیر کی روح سے جسے ارشاد ارسالت ماب کہہ کر پیش کیا گیا قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر سال بھر کے بعد آڑائی فیصد زکاة دے دی جائے تو پھر جس قدر جی جاہے تولت جمع کی جا سکتی ہے اس کی تعاید میں تاریخ آگے بڑی اور اس نے بتایا کہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے سرمایہ دارت موجود تھے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیش مار تولت تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے کاروبار کا یہ عالم تھا کہ ان کے مال تجارت کے کاروان کا اگلا اونٹ مدینہ میں ہوتا تھا اور پچھلا اونٹ مصر میں اسی قسم کی روایات اور تاریخ پر متفرہ فقہ کے وہ احکام مستمبد ہوئے جن کی روح سے مال و دولت اور چائداد اور زمین کی ملکیت پر کسی قسم کی حد بندی کی ہی نہیں جا سکتی ان فقہی احکام کی تفصیل میں جانا ہمارے لئے ممکن نہیں ہمارے زمانہ میں سید ابو العالی مدودی صاحب نے ان کا ملخص اپنی کتاب مسئلہ ملکیت زمین میں ان الفاظ میں بیان کر دیا ہے وہ لکھتے ہیں اسلام نے کسی نو کی ملکیت پر بھی نقدار اور کمیت کے لحاظ سے کوئی حد نہیں لگائی ہے جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت جبکہ اس سے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق و واجبات ادا کیے جاتے رہیں بلا حد و نہائیت رکھی جا سکتی ہے روپیہ پیسہ جانور استعمالی اشیاں مکانات سواری گھرز کسی چیز کے معاملہ میں بھی قانونن ملکیت کی مقدار پر کوئی حد نہیں ہے پھر آخر تنہا ذرعی جہداد میں وہ کونسی خصوصیت ہے جس کی بنا پر صرف اس کے معاملہ میں شریعت کا معلان یہ ہو کہ اس کے حقوق ملکیت کو مقدار کے لحاظ سے مقید کر دیا جائے یا انتفاہ کے مواقع سلم کر کے ایک خاص حد سے زائد ملکیت کو آدمی کے لیے عملن بیکار کر دیا جائے یہ ہے وہ اسلام جسے فقہ احادیث اور تاریخ کی روح سے پیش کیا جاتا ہے اور جو شخص اس کے خلاف لبکشائی کرے اسے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ تم اسلام کو بہتر سمجھتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صلف صالحین بہتر سمجھتے تھے آپ نے دیکھا کہ عجمی سازش نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے عقائد میں تبدیلی اس وقت تک ہم نے اپنی گفتگو کو احکام تک محدود رکھا ہے لیکن بنیادی بات عقائد کی ہوتی ہے جس کے لیے عقیدہ ہی وہ اساس ہے جس پر زندگی کی امارت استوار ہوتی ہے فرد اور قوم دونوں کی زندگی کی قرآن کریم نے جب کہا کہ خدا کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی نفسیات میں تبدیلی نہ کرے تو اس سے مقصود یہی تھا انسانوں میں نفسیاتی تبدیلی عقائد کی روح سے پیدا ہوتی ہے اور عربوں نے اسلام کے صدر اول میں جو تہیر انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا وہ قرآن کے عطا کردہ عقائد نظریات و تصورات حیات کی بدولت تھا عجم اس حقیقت سے خوب واقف تھا چنانچہ اس نے قرآنی عقائد کو اس طرح بدل دیا کہ اب ڈونڈے سے بھی ان کا نشان نہیں ملتا اس زمن میں ہم صرف ایک مثال پر اختفاء کریں گے قرآن کا عطا کردہ بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ انسان اپنے عمال کا خود ذمہ دار ہے اور قومیں اپنی تقدیر آپ بناتی ہیں مقافات عمل کا یہی وہ عقیدہ تھا جس پر ایمان رکھنے سے جماعت مومنین چند سال کے عرصہ میں نہ صرف کیسرو کسرا کے تخت و تاج کی وارث بن گئی بلکہ ان کی صدیوں پرانی تہذیب کو مٹا کر یا دھندلا کر انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کر دیا ایرانی اور بازنتینی عیسائی دونوں انسان کو مجبور قرار دیتے تھے اس عقیدہ کو ماننے والی قومیں عربوں مسلمانوں کے سامنے کس طرح ٹھہر سکتی تھی جو اپنی دنیا آپ تعمیر کرنے کے قائل تھے چنانچہ ایران کی پہلی ضرب کا نشانہ یہی عقیدہ تھا تقدیر کا عقیدہ مجوزیت کا بنیادی عقیدہ تقدیر کا تھا ان کے ہاں نوشتہ تقدیر اٹل فیصلہ تھا جو کسی طرح بدل نہیں سکتا یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ کی ضد تھا ایرانیوں نے اپنے اسی عقیدہ کو مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیا تاریخ کا بیان ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس شخص نے اس مسالہ کو چھیڑا وہ معابد بن خالد جنی ہے اس نے اس مسالہ کو ابو یونس نامی ایک دانشور سے اخذ کیا تھا جس کا تعلق اساورہ سے تھا اساورہ کے مطلق ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ شاہنشاہ ایران کے دانشوروں پر مشتمل جیش تھا جو مسلمان ہو کر کوفہ بسرا وغیرہ میں پھیل گیا تھا معابد سے اس عقیدہ کو گلانے دمشقی نے لیا اور آگے پھیل آیا اس عقیدہ کا ملخص یہ تھا کہ انسان اپنے مقدرات کی زنجیروں میں چکڑا ہوا بے بس اور مجبور ہے تقدیر کے مطلق روایات باز مورخین کا خیال ہے کہ عقیدہ جبر کا بانی چاد بن درہم تھا ابن الندیم کی تحقیق کی روح سے یہ شخص ایرانی الاصل مانوی مذہب کا پیرو تھا جو ظاہر داری میں مسلمان ہو گیا تھا درہم سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے سیکھا جو خراسانی الاصل تھا اور اس نے اسے مسلمانوں میں عام کیا شیعہ اور سنی کی تفریق کے بعد مسلمانوں میں جو پہلا فرقہ پیدا ہوا وہ یہی چبریہ یا قدریہ تھا ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے عقیدہ مقافات عمل کی نقیز تھا اس سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایسا عقیدہ جو قرآن کے ایک بنیادی عقیدہ کے یکسر خلاف تھا مسلمانوں میں تسطرہ راہ پا گیا گزشتہ صفحات میں جو بحث سامنے آ چکی ہے اس کی روشنی میں اس بظاہر مشکل ترین سوال کا جواب نہائید آسانی سے مل سکتا ہے اس عقیدہ کی تائید میں احادیث وضع کر دی گئیں اس کے بعد اس کے عین اسلام قرار پا جانے میں کچھ مشکل ہی نہ رہی اس سلسلہ میں دو چار احادیث ملاحظہ فرمائیے جنہیں ہم احادیث کے مطبر مجموعہ مشکات بابت تقدیر سے پیش کرتے ہیں نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا بہوالہ مسلم نمبر دو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا نے ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی بہوالہ مسلم نمبر تین حضرت علی سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ نہ لکھا گیا ہو یعنی یا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا یا جنت میں بہوالہ بخاری مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداون تعالی نے انسان کی تقدیر میں جناہ کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا بہوالہ بخاری مسلم نید حضرت علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداون تعالی نے آدم کو پیدا کیا پھر اس کی پشت پر اپنا تاہنہ ہاتھ پھیرا پھر اس میں سے یعنی آدم کی پشت میں سے اس کی اولاد نکالی اور فرمایا پیدا کیا میں نے ان کو جنت کے لیے یہ جنتوں کے کام کریں گے پھر دوبارہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اور اولاد نکالی اور پھر فرمایا کہ پیدا کیا میں نے ان کو دوزک کے لیے یہ لوگ دوزکیوں کے کام کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ خداون تعالی جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کراتا ہے اور خدا اس کے ان آمال کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اسی طرح جب کسی بندے کو دوزک کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزکیوں کے کام کراتا ہے اور خدا اس کو اس کے کاموں کے سبب دوزک میں داخل کر دیتا ہے بہوالہ مالک ترمزی ابودعوت نمبر چار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں آپ نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم کو معلوم نہیں آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب پرور یہ کتاب پرورتگار عالم کی طرف سے ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا اس کے بعد آپ نے الٹے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب بھی پرورتگار عالم کی طرف سے ہے اس میں توزکیوں کے نام درج ہے اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے نہ کم بہوالہ ترمزی نمبر پانچ حضرت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا بن تعالیٰ نے آپ نے ہر ایک بندے کے متعلق پانچ باتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے یعنی ان پانچ باتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کی مدد عمر اس کا نیک و بد عمل اس کے رہنے کی جگہ اس کی واپسی اور رزق بہوالہ احمد ظاہر ہے جو شخص قرآن کریم کی واضح تعلیم اور علم و بصیرت کی روشنی میں اس قسم کی روایات پر گوھر کرے گا اس کے دل میں ترہ ترہ کے سوالات ابریں گے اور وہ ان کا اتمنان بخش جواب چاہے گا جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تھی انہوں نے اس صورتحال کا بھی پہلے سے حل چوچ لیا تھا اس کے لیے انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی وضع کر دی تھی جن سے اس بحث کا دروازہ ہی کھلنے نہ پائے مثلا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خدا تشریف لائے اور ہماری باتیں سن کر ان کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا آپ نے انتہائی غصہ کے عالم میں فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کیا میں تم میں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جب انہوں نے اس مسئلہ پر بحث و تمہیز کی تو انہیں ہلاک کر دیا گیا سو میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور مقرر قسم دیتا ہوں کہ تم آئندہ اس مسئلہ پر بحث مت کرنا بحوالہ ترمجی یعنی ان لوگوں نے عقیتہ جبر کو مسلمانوں میں عام کر دیا اور اس پر پہس و نظر کے دروازے بند کر دیئے برامکہ نے اس عقیتہ کو بڑے زور و شور سے پھیلایا مجوسیوں کا عقیدہ تھا کہ آنے والے سال کے تمام واقعات اور لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ نوروز کی شب میں ہو جاتا ہے برامکہ نے اسی شب نوروز کو مسلمان کر کے اس کا نام شب براد مقدرات کی رات رکھ دیا شب براد کی آتش بازی مجوسی آتش قدوں کے شولوں سے ٹوٹے ہوئے شراروں کی یاد تازہ کرتی ہے شیعہ حضرات شب قدر کو قسمتوں کے فیصلے کی رات مانتے ہیں الکافی میں ہے امام ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شب قدر کو پیدا کیا اور اس میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے وسیع کو پیدا کیا اور اس کی مشید نے یہ جہا کہ ہر سال یہ رات ہو اور اس میں آنے والے سال کے جملہ امور تفصیل سے بتا دیے جائیں جو اس سے انکار کرے گا اس نے علم الہی کی تردید کی کیونکہ انبیاء و مرسلین و محدثین قائم کرتے ہیں لوگوں پر حجت اس چیز سے جو ان تک پہنچتی ہے اس رات میں یہ امور جبریل ان کے پاس لاتے ہیں اچھافی جلد اول صفحہ دو سو چوراواتسی اور پچی آسی اس روایت میں یہ ٹکڑا کہ جو اس سے انکار کرے گا اس نے علم الہی کی تردید کی بات کو آگے بڑھاتا ہے قرآن کریم کی روح سے امان کے پانچ اجزاء ہیں اللہ، ملائکہ، انبیاء، کتب اور آخرت سورہ چار آیت ایک سو چھتیس سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستتر سارے قرآن میں انہی اجزاء کا ذکر ہے انہی کے اقرار سے ایک شخص مسلمان ہوتا ہے انہی کے انکار سے کافر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب ایمان کے پانچ اجزاء نہیں چھے ہیں اور چھتا جزو یہی عقیدہ تقدیر ہے ملاحظہ فرمائیے میں ایمان لایا اللہ پر اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اس کے اور اس بات پر کے نیکی اور بدی خیر اور شر سب خدا کی طرف سے مقدر ہو چکے ہیں اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یعنی ایمان کے پانچ اجزاء خدا نے مقرر کیے تھے ان میں ایک کا اضافہ بات میں کر دیا گیا اب کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے اور یہ اضافہ حسب معبول روایات کی روح سے کیا گیا مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان چار باتوں پر ایمان نہ رکھے نمبر ایک اس عمر کی شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول ہوں مجھ کو خدا نے حق کے ساتھ بھیجا ہے نمبر دو موت کو حق جانے نمبر تین مرنے کے بعد جی اٹھنے کو سچ مانے اور نمبر چار تقدیر پر ایمان رکھے بحوالہ ترمزی و ابن ماجہ یوں تقدیر کا عقیدہ جزوے ایمان بن گیا یعنی یہ عقیدہ کہ نفع نقصان رنج و راحت صحت اور بیماری امیری اور گریبی عزت و زلت نیکی و بدی اور افراد سے آگے بڑھ کر قوموں کا روج و جوال ان کی موت و حیات فتح و شکست محکومی اور حکمرانی سب خدا کی طرف سے پہلے سے مقدر ہے انسان کی سئی و کاوش اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آپ اسباب سوال امت کی تحقیق و تفتیش کے لیے بڑی کافشیں کرتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کمیٹیاں بٹھاتے اور کمیشن متین کرتے ہیں لیکن اس کے لیے نہ کسی تحقیق کی ضرورت ہے نہ تفتیش کی حاجت قوموں کو تباہ کرنے کے لیے ایک عقیدہ تقدیر کافی ہے عجمی سازش نے اس عقیدہ کو امت مسلمہ میں عام کر کے بلکہ اسے اس کا جزوے ایمان بنا کر اس حمتن چھولہ جوالہ قوم کو راہ کا دیر بنا دیا اور اس کی نگاہ کا زاویہ اس طرح بدل دیا کہ اگر کوئی شخص ان سے کہے کہ یہ چھٹا جزوے ایمان قرآن پر اضافہ اور اس کی بنیادی تعلیم کے یکسر خلاف ہے تو قوم اس کے لیے سلیبیں کھڑی کر دیتی ہے سوچئے کہ کیا اس عقیدہ کے جزوے ایمان بن جانے کے بعد یہ قوم قیامت تک بھی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے تقدیر کا ایک مفہوم وہ تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے سمجھایا تھا اور ایک مفہوم وہ ہے جسے عجمی سازش نے وضع کیا فاروقی مفہوم جو قرآن کے این مطابق تھا کفر قرار پا گیا اور عجمی مفہوم مسلمانوں کا جزوے ایمان مزا آیا نا انتقام لینے کا لیکن نہیں ابھی اس درکش کا آخری تیر باقی ہے یہ تیر نہیں اس سیل سبق سیر و زمین گیر کے آگے اکل و نظر و علم و ہنر ہیں خسوخہ شاک اس سازش کی یہ غارتگر مطا دین و دانش چال اسلام کے تابوت کی آخری میخ تھی تصوف ہم دیکھ چکے ہیں کہ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے اور وحی کے مقابلے میں اس کا ہم پایا ایک نیا دروازہ کھولنے کے لیے محدثیت کا نظریہ وجود میں لائیا گیا لیکن یہ خصوصیت اہل تشعی کے آئمہ کرام تک محدود رہی اس لیے اس کا اثر و نفوز بھی انہی کے اور قرآن سے خارج آقائد و احکام کو قرآن کا ہم پایا قرار دے دیا گیا لیکن یہ چیز نبی اکرم کی ذات اقدس تک محدود رہی اور اس کا ماحیس الاحادیث کے سرمایہ میں مقیت ضرورت اس عمر کی محسوس کی گئی کہ خدا کے ہان سے پراہ راست علم پا وہ تصوف جس کے مطلق علامہ اقبال نے سید سلمان ندوی مرہوم کے نام اپنے ایک مکتوب میں لکھا تھا اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے اقبال جس کی وفات ایک سو ساٹھ ہجری کے قریب رملہ کی خانقاہ میں ہوئی تصوف کی بنیاد اس اقیدہ پر ہے کہ انسان خاص قسم کے مجاہدات ریاضات مراقبات اور چلہ کشیوں کے ذریعے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں وہ خدا سے براہ راست مقالمہ اور مخاطبہ کر سکے ظہر ہے کہ شیعہ حضرات اس عقیدے کے حامی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہ اس قسم کے مخاطبہ اور مقالمہ کو اپنے آئمہ منصوص میں محدود سمجھتے اور وحبی خیال کرتے تھے اس لیے انہوں نے صوفیہ کی مخالفت کی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صوفیہ کے تمام خانواد نقش بندیہ کے سوا انہی آئمہ کی وساطت سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں جنہیں متفقہ طور پر شاہ ولایت تسلیم کیا جاتا ہے ان کے نزدیک ولایت کا درجہ خلافت سے بہت بلند ہے اتنا ہی نہیں صوفیہ کے نزدیک تصوف کے بلند ترین مقام پر صرف اہل بیت پہنچ سکتے ہیں چنانچہ ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ قطب الاولیاء ہمیشہ اہل بیت میں سے ہوتا ہے دیگر صوفیہ جو ان سے متفق نہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قطب الاقتاب بہرحال اہل بیت میں سے ہوتا ہے تحقیق سید سادات محمود احمد ابباسی